موسیقی آداب ناظرین روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں اسم مسود احمد آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی یہ خبر یہ ایک بات بھارت کے ہوا کے لئے سوچنا بہت آوشک ہے آج جو بجٹ پیش ہوا ہے بجٹ میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سراسر جھوٹ ہے دھوکہ ہے بھارت سرکار جو دلیتوں کے لئے جو گریجن کے لئے آدیباسی کے لئے جو بجٹ رکھا ہے ان کا پاپولیشن ہے قریب چالیس کروڑ اس کے لئے بجٹ رکھا ہے بارہ ہزار آٹھ سو کروڑ یہ دلیت کا سرکار ہے یہ ٹرائبل کا سرکار ہے یہ دلیت دروہی ہے گریجن دروہی ہے ٹرائبل دروہی ہے گریبوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دیش گریب نہیں ہے آج سنگاپور میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی ریسورس نہیں ہے لیکن وہاں کے سرکار کو دماغ ہے یہاں ہمارے دیش میں سب کچھ ہے لیکن ہمارے سرکار کے پاس دماغ نہیں ہے اس لئے ہم ترس رہے اس لئے ہم پچھڑے ہیں دیش پچھڑے نہیں ہیں سرکار کے سونچ میں پچھڑاپن ہے سرکار کے سونچ میں بینک رپٹس یہ ہے اور یہ دونوں نیشنل پارٹی جو کہہ لاتے ہیں آپ کو کانگریس اور باجپا دونوں نے بھی فیل ہو گیا اٹر فلاپ گورنمنٹ ان سے کچھ نہیں ہوگا نریندر موڈی جی کا دس سال کے لئے جو ووٹ ملا ان کو دو ٹیمز کے لئے آج جو بجٹ انہوں نے ستر میں لیا ہے یہ آٹھ با سال کا بجٹ ہے یعنی کہ 80 فیصد کا ان کا ٹائم ختم ہے اب ان کا رنگ کیا ہے معلوم ہو گیا ہے دیش کو ان سے کچھ نہیں ہوتا بلکل میں ہی بتاتا ہوں بھارت کے یوہا کو اس باجپا سرکار کو وہ کھاڑ کے بنگال میں بنگال کھاڑی میں پھیک دینا چاہیے تب تک یہ دیش آگے نہیں بڑھے گا سمبھاوی تفکاس نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا یہ دیش ہمارہ نہیں ہے آپ لوگوں کا ہے نو جوانوں کا ہے اور یہ دیش آزادی پا کے 75 سال گزر گئے 75 سال کے آزادی کے بعد پینے کا پانی کا کلت ہے کھیتی کے لیے پانی نہیں ملتا ہے کیا ہمارے دیش میں پانی کی اپلت دی نہیں ہے پانی کی اپلت دی ہے سینٹرل وارٹر کمیشن کے حصاب کے مطابق 25000 تی ایم سی پانی کی اپلت دی ہے بلکل نہیں اس دیش میں بہت بڑا پریورتن کی ضرورت ہے دیش واسیوں سے میرا پرارتنا ہے کچھ ہی دنوں میں ہم شروع کریں گے ضرور شروع کریں گے ہم چھپنا ہی بیٹھیں گے جمکہ ہم آندولن کارنی ہے لڑنے والے سپاہی ہے جب تیلنگانہ کے لیے ضرورت تھا ہم نے لڑا ہمارے جان تک کا پروہ نہیں کر کے ہم نے لڑا تیلنگانہ کا حالت بھی یہی حالت تھا ان دنوں میں کہتا تھا جب تیلنگانہ آندولنگ چلاتا تھا تو میں کہتا تھا تیلنگانہ بنے گا دو سال کے اندر جگ مگاتا تیلنگانہ اور آج پورے دیش کے سامنے چوبیس گھنٹہ کرنٹ ہر سیکٹر کو دینے والا ایکلاوتہ راج ہندوستان میں تیلنگانہ ہے اور تیلنگانہ جگ مگاتا تیلنگانہ ہے ایک نیا دور نیا شروع کرنا چاہیے اس دیش میں نیا کرانتی آنا چاہیے کس شکل میں آئے گا آج میں نہیں جانتا میں بات چیت کر رہا ہوں لوگوں سے ہندوستان کے جنتہ کو جاگنا ہے ہندوستان کے جنتہ کو اکترت ہونا ہے ہندوستان کے یوہ کو اکترت ہونا ہے ہم سب جاک کے ایک وجوال ہندوستان ہم بنا سکتے ہیں ان بناوٹی باتوں سے ان مذہبی دھرم کی باتوں سے دنگے فساد پہلانے والوں سے ایک دو دن کی ہمیں کشی مل سکتا ہے لیکن ہمارے سمجھے ہوں کا پریشکار نہیں دیش کے وکاس نہیں سو اس دیش کو آگے لے جانے کے لیے آج کے بجٹ دیکھنے کے بعد میرا دل جل کے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں مہا بھارت کے شانتی پرو کا سلوک پڑھا ہے تھا آج ہمارے ماننینہ فائنانس منسٹر نے دھرم کی بات کہتے ہوئے انہیں ادھرم بتا دیا ستیا کو چھپا دیا است کو دیش کے سامنے پیش کیا تو اس لیے میں دیش واسیوں کے بھی پرنام کر کے اپیل کرتا ہوں ایک بہت بڑی کرانتی کی اس دیش میں ضرورت ہے بہت بڑی پریورتن کی ضرورت ہے اس ماحول کو بدلنا چاہیے جن چیزوں کا اپلپ دیاں ہے جو بھگوان نے یا نیچر نے ہم کو دیا ہے اس کو پوری طرح سے استعمال کرنا چاہیے آگے چل کر میں ہی بتاتا ہوں دیش کے لیے ہم کام کرنے کے لیے نکل رہے ہاں بلکل کام کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی کسی نے ٹیکہ نہیں لیا آئے دیش کے لیے دیش کا ہر دیشواسی کام کر سکتا ہے دیش کے لیے ناظرین آداب روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں اسم مسود احمد آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں